ہلو گائز آج ہم آپ کے سامنے ایک ریسرچ بیسٹ ٹاپک لائے ہیں جس میں ہم نے 200 پیشنٹ پر ریسرچ کی اور کلینکل ٹرائلز کیے اس کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اسپرم کاؤنٹ اور اسپرم موٹلٹی کیسے انہانس کی جائے ہم نے 200 پیشنٹ پر کلینکل ٹرائلز کیے اور اس کے دو گروپ بنائے ایک گروپ 100 پیشنٹ کا بنایا جس میں الو پیتک کی میڈیسن سیلینیم 200 ایم سی جی ایک ایک گولی صبح شام اس 100 پیشنٹ کے گروپ کو دی اور دوسرے گروپ کو ہم نے ہمیپیتک کی سیلینیم 3 ایکس میں صبح شام دو دو گولیاں دی یہ آپ کے سامنے کچھ برانڈ سے ہیں یہ الو پیتک کی سیلینیم 200 ایم سی جی کے برانڈ ہے یہ جو سامنے آپ کو سیلینیم 3 ایکس نظر آ رہا ہے یہ ہمیپیتک کی برانڈ ہے اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں ہی گروپ میں ایک جیسا ریزلٹ آیا الو پیتک والے گروپ میں بھی اور ہمیپیتک والے گروپ میں بھی اپروکسیمٹلی سپرم کاؤنٹ ان ملینز یہ بیفور ٹریٹمنٹ تھا 39.27 اور اس کے دو مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ جا کے بنا 58.6 اس میں مائنس پلس 21.9 تھا ہے پرسنٹیج کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ دو مہینے میں 32.73% سپرم کاؤنٹ انکریز ہوئے اسی طریقے سے سپرم موٹلٹی ہے بیفور ٹریٹمنٹ 22.18 تھا آفٹر ٹو منٹ یہ ہو گیا 51 پرسنٹیج کے حساب سے 56.34 انکریز ہوا اسپرم وائیبیلٹی ہے 32.18 تھا آفٹر ٹریٹمنٹ 60.5 ہو گیا یہ اپروکسیمٹلی 46.43% انکریز ہوئی نارمل اسپرم مورفولاجی 68% تھی جو کہ دو مہینے بعد 82.6 بنی اور اس کا پرسنٹیج کے حساب سے 17.15% انکریز ہوا نارمل مورفولاجی اسپرم کی اب اجیکولیشن والیم ان میلی لیٹر مطلب اسپرم کی کوانٹیٹی یہ بھی انہانس ہوئی بیفور ٹریٹمنٹ یہ تھا 2.5 آفٹر ٹریٹمنٹ یہ دو مہینے بعد ہو گیا 3.64 اور تقریباً یہ پرسنٹیج کے حساب سے 39.5% انکریز ہوا یہ جو ہم نے ٹیبل آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے یہ ساری ہی ریسرچ پیسٹ ہے اور دو مہینے کا ریزلٹ ہے سیلینیم کے ٹریٹمنٹ کے بعد اب ہم آپ کے سامنے دوسری ٹیبل ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے کافی ویزبل ریزلٹ دیکھیں اب اس میں سیمینل پلازما کے ایلیمنٹ جس میں انکریز ہوئے وہ تھا زنگ زنگ بیفور ٹریٹمنٹ تھا 44.47 جو کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جا کے بنا 68.59 35% انکریز ہوا ایسے ہی مگنیشم تھا ایم ڈی اے تھا اور گلوکو تھائیون بھی تھا مگنیشم کی بات کریں تو یہ 25.6 آفٹر ٹریٹمنٹ یہ جا کے انکریز ہوا 33.8 اپراکسیمیٹلی 23.63 اس میں انکریز ہوا ایم ڈی اے کی بات کریں تو یہ بیفور ٹریٹمنٹ تھا 5.815 جو کہ ڈیکریز ہوا 2.24 تک گلوکو تھائیون اس حوالے سے انکریز ہوا 8.3 سے 12.4 تک اپراکسیمیٹلی 31.5% یہ انکریز ہوا یہ سارا ریزلٹ جو آپ کے سامنے ٹیپل ٹو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سیمینل پلازما کے ایلیمنٹس ہیں جس میں کچھ چیزیں انکریز ہوئیں اور ایم ڈی اے ڈکریز ہوا اب ہم آپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سیلینیم کے استعمال کے بعد ہارمونز پہ کیا ایفیکٹ آیا سب سے پہلا ہمارا ہارمون ہے ایف ایس ایچ ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ تھا 5.64 پرسنٹیج جو کہ دو مہنے کی سیلینیم کی ٹریٹمنٹ کے بعد دونوں ہی گروپ پہ تقریباً سیم ریزلٹ آیا جا کے بنا 8.23 پرسنٹیج کا حساب لگائے تو 32.4 بنا اسی طریقے سے سیرم ایل ایچ یہ بیفور ٹریٹمنٹ تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیفور ٹریٹمنٹ تھا 5.52 جو جا کے انکریز ہوا آفٹر ٹریٹمنٹ 2 منس کے بعد 8.03 پرسنٹیج دیکھا جائے تو 33.20 بنتا ہے اب مین ہمارا جو ہارمون ہے میل سیکس ہارمون جسے ٹیسٹویسٹیران کہتے ہیں وہ بیفور ٹریٹمنٹ تھا 8.83 دونوں گروپ میں اپراکسیمیٹلی 8.83 تھا جو دو مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد جا کے انکریز ہوا 11.53 پرسنٹیج کا حساب لگایا جائے تو یہ بنتا ہے 23.80 پرسنٹ انکریز ہوا اب یہ جو ہم نے تینوں ٹیبلز آپ کے سامنے ڈسکس کیے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی میل پیشنٹ میں اسپرم کاؤنٹ کم ہو اسپرم کی موٹلٹی کم ہو یا اسپرم کی کوانٹیٹی کم ہو تو اس کے لیے سیلینیم بیسٹ ہے اگر آپ ہمیپیتک میں دینا چاہیں تو سیلینیم تھری ایکس میں دو گولی صبح دو گولی شام دو سے تین مہینے استعمال کریں اس کا بھی یہی ریزلٹ آئے گا اگر آپ ایلوپیتک میں سیلینیم ٹو ہنڈرد ایم سی جی استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام تین مہینے تک دو سے تین مہینے تک دیں انشاءاللہ یہی ریزلٹ آئے گا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then اللہ حافظ